ہم جناب انور صاحب لانسنگ یو ایسے سے آپ نے ہمیں یاد فرمایا سلام علیکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے مطالق بہت کچھ سنا کیا آپ حضرت امام حسین کی شہادت سے مطالق کچھ بیان فرمائیں گے آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ تو یقیناً یوں سنا ہوگا کہ وہ کربلا میں دس محرم کو شہید کر دیئے گئے جبکہ ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیونکہ سازش کے طہر زہر دیا گیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جو زہر خورانی سے یا زہر کے کھلانے سے کوئی آدمی اگر جام باک ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چونکہ زہر دیا گیا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو شہادت حاصل ہوئی اصل میں علماء نے اس کے دو درجے کیے کہ جو بے اینہی تلوار یا کسی آلے قتل سے اس کو قتل کیا جائے تو اس شہادت کو شہادت جہری کہتے اور اس طریقے سے کہ کسی آدمی کو زہر دے دیا جائے یا کسی اور ایسا کام کیا جائے جو اس کی موت کا سبب ہو تو اس کو شہادت سبری کہتے ہیں تو یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ کیا یہ صحیح ہے دوسرا سوات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دفنایا گیا تھا بلکہ ان کا کوئی مزار نہیں یہ بھی آپ نے جہاں تک سنا کچھ اس میں تھوڑی بہت حقیقت ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق جو ہماری کتابوں میں مثال ہیں وہ کچھ اس طریقے کے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں تاریخ الخلفہ میں انہوں نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں بدبت خار بھی اس کی بھی حرمتی نہ کریں اچھا شریف کہتے ہیں کہ آپ کے فردن امام حسن نے آپ کے جسد مبارک کو دارالعمارہ کوفے سے مدین منورہ منتقل کر دیا یعنی شہدت کے بعد وہ دارالعمارہ جو کوفے کا گورنر ہاؤس تھا اس میں آپ کو دفن کیا گیا اور خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا تاکہ آپ کی قبر کا کسی کو علم نہ ہو اور بعد میں یہ کہ کوئی شخص اگر وہاں قبر تک پہنچ کر کوئی بھی حرمتی نہ کرنے پائے تو ایک قول یہ ہے کہ آپ کے جسم امباس کو پھر مدین منورہ منتقل کر دیا گیا ایک روایت یہ ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہونے والی پہلی ناش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا کہ دارالعمارہ میں دفن ہونے کے بعد ان کے جسم کو مدین منورہ منتقل کر دیا گیا ابن عساکر نے سعید بن عبدالعزید سے روایت کی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے جسد مبارک کو مدین منورہ لے جانے کے لیے لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یہ اقدس میں دفن کریں ناش یا آپ کا جسم ایک اونٹ پر رکھا ہوا رات کا وقت تھا وہ اونٹ راستے میں کسی طرح بھاگ گیا اور اس کا پتا نہیں چلا اسی واسطے اہل عراق کہتے ہیں یعنی اہل عراق عراق میں ایک ایسا فرقہ ہے شیعہ حضرات کا جو آپ کے لیے یہ رائے رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بادلوں میں اٹھا لیے گئے اور بعض روایت میں ہیں کہ جب یہ اونٹ غائب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ تلاش اور جستجو کے بعد جب وہ اونٹ سرزمینیں بنو تیمے مل گیا تو آپ کی ناش مبارک اسی سرزمین میں اس کو دفن کر دیا گیا اور مشہور یہی ہے اور مشائق کا مشرب یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدار جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے جہاں اب پایا جاتا ہے اور جہاں لوگ اور ظاہرین حاضری دیتے ہیں گیا موسیقی